السلام علیکم دوستو بالآخر سپریم کمیٹی نے وہ اعلان کر دیا جس کا ہم سب کو بہت دنوں سے انتظار تھا دوستو سپریم کمیٹی نے ائرپورٹس سے سفر کرنے والے مسافروں کے لیے آج سب سے بڑی خوشی کی خبر سنا دی ہے یہ خبر سننے کے لیے آپ لوگوں کے بہت سے میسجز آ رہے تھے کہ بھائی امان کے ائرپورٹس کب کھلیں گے دوستو تو فائنلی سپریم کمیٹی نے آج ائرپورٹس کے حوالے سے اعلان کر دیا ہے یہ خبر آپ لوگوں کو سناتے ہوئے میں بہت ہی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ سپریم کمیٹی نے یکم اکتوبر سے ہوائی اڈوں کو دوبارہ سے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے سپریم کمیٹی نے جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے یکم اکتوبر دوہزار بیس سے شروع ہونے والی بین الاقوامی پروازوں کے لیے ہوائی ٹریفک کے افتتا کی منظوری دے دی ہے بشرتے کے مخصوص مقامات کے لیے صحت کے عداد و شمار کے مطابق پروازیں تیہ شدہ ہوں یعنی یکم اکتوبر سے مخصوص مقامات کے لیے جو بھی سپریم کمیٹی کہے گی اور صحت کی بھی تمام ضروریات کو پورا کرتے ہوئے فلائٹس کھول دی جائیں گی دوستو یہ آج کی آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی خبر آئی ہے اب جو بھی میرے بھائی پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سے امان کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ یکم اکتوبر سے آسانی سے سفر کر سکیں گے آنے والے دنوں میں ائرپورٹس کے حوالے سے مزید معلومات بھی آتی رہیں گی ابھی تو سپریم کمیٹی نے ائرپورٹس کھولنے کا اعلان کیا ہے مزید تفصیلات آنا ابھی باقی ہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ تمام تفصیلات آ جائیں گی اور میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا دوستو ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تاکہ آنے والی انفرمیٹر ویڈیوز بروقت آپ کو مل سکیں اللہ حافظ